اسلام علیکم ڈیئر بیورز آج میں آپ کے ساتھ نیرسری کا لاس پارٹ شیئر کر رہا ہوں نیرین نیرسری ویلوگ کا لاس پارٹ شیئر کر رہا ہوں اور اس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی نیرسری کا کاروبار شروع کرنا چاہے تو اس کے لئے کتنی انویسمنٹ ہونی چاہیے اور کیا فیکٹرز ہونی چاہیے آئیے اور نساب سے بات بھی کرتے ہیں تاکہ آپ کو اویرنس ہو آپ کو معلومات ہو تو دیکھتے رہیے افضل حبیب ویلوگ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب دی گیا تو اسے سبسکرائب کیجئے لائک شیئر اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہاں ساتھ ملے کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹفکشن مصیلل کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے تمام نئی ویڈیوز مصول ہو سکیں آئیے فیاس صاحب سے بات کرتے ہیں اچھا تو فیاس صاحب کیسی گزرے اچھا تو مجھے آپ یہ پتائے کہ اگر کوئی یہ کاروبار کو شروع کرنا چاہے نرسری کا یہ پلانٹنگ کا تو آپ کیا ان کو مشورہ دیں گے شروع کر سکتے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے لیکن جو کام سمجھنے والا ہو جو سمجھتا ہے کہ میں چالیو کر سکتا ہوں اور چلا بھی سکتا ہوں ہے تو حرچہ اس کے اوپر بھی ہے کامیسہ کم سے کم دس لاکھ سے لے کر بیس لاکھ تک حرچہ تو ہے اس کے اوپر اور اگر کوئی چلانا چاہتا ہے تو چلا سکتا ہے کم سے کم یا ٹھوٹل مکسیموم کم سے کم دینا دس لاکھ روپے حرچہ ہے پہتے کے علاوہ کے ٹینکی بنانا ہے کم سے کم تیم لاکھ روپے تو آج کل ٹینکی کے لگتا ہے اور شٹ بنانا ہے پھر واشروم کمرہ ہر چیز جب آپ بناوگے مزدور کے لیے تو پھر کم سے کم دس لاکھ روپے تو ہونے چاہیے کیونکہ چھ سات لاکھ روپے تو ایسا لگ جاتا ہے نسری سٹنگ کرنے میں بنانے میں پھر جب آپ آگے پودے رکھو گے اگر پودے آپ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں کسی پارم پہ یا کسی اپنے جگہ پہ تو آپ لے کر آوگے تو وہ پھر آسانی ہوگی اگر نہیں آپ نے حریب نہ ہے تو پھر تو آپ کے لیے کم سے کم جائے تیس پہ انتیس لاکھ ہونے چاہیے اچھا آپ نے آٹھ سال یہ کام کیا آپ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ آپ نے آٹھ سال یہ کام کیا ہے تو آٹھ سال میں آپ کیا سمجھ جائے گی آپ کہاں سے تھے کہاں سے کہاں تک پہنچے آپ جی بس اللہ ہمارہ تو ہے یہ گزارہ چل رہے نا مہنگائی ہے آج کل چاروں بار ہر جگہ پہ ڈونے پہلے اچھا ہوتا تھا ابھی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں پہلے غریب لوگ بھی آتے تھے امیر بھی آج کل غریب نہیں آتے وہ جو امیر ہے وہ آتے کس طرقے کے لوگ زیادہ آتے ہیں امیروں عمرہ میں جس کو شوق ہو کہ وہ لازمی آئے گا ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ہندو مسلم ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں تو زیادہ دار آپ کے بعد میں دیکھیں بہت سارے پودے ہیں تو زیادہ دار کون سے پودے لیے جاتے ہیں زیادہ کون بس یہ عام پودے بھی لیتے ہیں سبزی والے بھی زیادہ دار بکھتے ہیں اور پل پروٹ والے بھی زیادہ دار بکھتے ہیں اور عام پودے جو ہوتے ہیں یہ سٹائل والے یہ خزرتی جو کلر ہوتے ہیں یہ والے زیادہ دار لوگ لیتے ہیں بس خوبصورتی کے لیے جو بھی ہے خوبصورتی کے لیے لوگ لیتے ہیں جو جس کو پسند آ جاتے ہیں وہ ہی لے لیتے ہیں کیونکہ نسری میں تو ہزار ویریٹی ہے ہمارے کا اچھا جو آپ نے بتایا تھا کہ ائر پلانٹ ہی جس ہامنے لگے میں میں تو فرس ٹائمز کو دیکھ رہا ہوں تو کیا اس کے خریدار آتے ہیں لینے کے لیے جی جی آتے ہیں لیکن اس کا خریدار جو ہوتے ہیں وہ حسی سی خریدار ہوتے ہیں ہر کوئی اس کا نہیں سمجھتے ہیں جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ لیتے ہیں تو نہ سمجھ لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں بولے یہ نکلی ہے تو یہ نکلی نہیں ہے یہ تو اصل چیز ہے مجھے بھی شک ہوا کہ نکلی ہے شاید آرٹیفیشل لگائے میں جس کو پتا ہوتا ہے جن لوگوں نے باہر وقت گزارے لگو ٹائلین میں، ایسٹریلیا میں ایسا امریکی میں جہاں ان لوگوں نے وقت گزارا ہو تو ان کو پتا ہوتا ہے کیونکہ یہ حس کرو در سے آتے ہیں اگر آپ کو پول دکھانا چاہے تو وہ آپ پول دکھائے ایک نظر تو کسی پیارہ پور ہے نہیں یہ والا یہ لال والا یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نظر کرے تو یہ بہت ہی خوبصورت اس کو کیٹلیا کہتے ہیں اس کو کیٹلیا کہتے ہیں یہ جو نیا نام مجھے ابھی یاد ہوگیا کیٹلیا وہ جو پرانے نام جو آپ نے مجھے بتائے تھے پھران یہ ڈیفران یہ تو یہ کیٹلیا ٹھیک ہے فیاد صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے اپنا سینڈی تائم مجھے دیا تو آپ آخری کوئی بات کرنا چاہے کسی اپنے آڈینس کو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو کیا پیران میرا چاہیں گے رابطہ کر سکتے تو میں بتا سکتا ہوں انشاءاللہ جو بھی ان کا کوئی مسئلہ ہوگا جو بھی کوئی ہوگا پودے کے بارے میں پل پروٹ کے بارے میں کوئی بیماری کے پودے میں بیماری جگہ ہوا ہے اس کے بارے میں تو میں بتا سکتا ہوں الحمدللہ جو جو ہمارے علم میں ہوگا میں لازم بھی بتا ہوں گا اچھا آپ کا اپنا بھی چینل ہے یوٹیوب کا جی جی میرا بھی یوٹیوب کا اچھا تو آپ کے چینل کو ناظرین ان کے چینل ہے یوٹیوب کا چینل میں ان کا لنک آنی سی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ وزر کرنا چاہے ان سے رابطہ کرنا چاہے تو آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کا چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو پودے کے حوالے سے پودے کے حوالے سے نئی معلومات حاصل ہوں ابھی تو سیزن ہے نہیں سیزن آنے والا ہے دو تین مہینے میں انشاءاللہ تو ان کے پاس اور بھی پودے آئیں گے اور اگر آپ ان سے بات کرنا چاہے ان سے حوالے سے یا خریدنا چاہے تو یہ بسکرائب بھی دیں گے جی آپ ان کا بھی چینل سبسکرائب کریں لائک بھی لازمی کریں کمنٹ بھی کریں اس ویڈیو کیسے بنی رہے اور بل آئیکن کو بھی دبائے تاکہ میں ہر ان کا ویڈیو دے وہ آپ کو ملتا رہے ہیں جی بہت شکریہ آفیاد صاحب جی تفیورز یہ تھا ہمارا نرسری کا ویلوگ جہاں تک ممکن تھا ہم نے پھولے کے حوالے سے آپ کو معلومات فرام کرنے کی کوشش کی حالانکہ یہ بہت بڑا چپٹر ہے تو جتنا ہم نے آپ کو دیا یہ سمندر میں کوزی کے برابر بھی نہیں ہے تو بس آپ اسی پر اتفاہ کیجئے گا وقت ملے گے انشاءاللہ ایک نئے نرسری کا ویزر کریں گے اور جہاں آپ کے تمام سوال کے جواب بھی دین ہی کوشش کریں گے بس اب تک صرف اتنا ہی مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جا رہے خوش رہے اور اپنے آس پاس اردد رینے والوں کا خیال رکھیں اسلام علیکم